میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پہ کرم فرماتے شاہ علی اللہ مہدسے دیلوی ہندوستان میں جتنے مقاتب فکر ہے سب کے متفقہ پیشوا ہے شاہ علی اللہ جو بھی کسی مکتمہ فکر سے تعلق رکھتا ہے شاہ علی اللہ صاحب سے اس کا سلسلہ حدیث ملتا ہے شاہ علی اللہ صاحب کہتے ہیں میرے ابباد جی شاہ عبد الرحیم مہدسے دیلوی بیمار ہو گئے ساری زندگی نبی پاک کا دین پڑھایا ساری زندگی حضور کے فرمان سے لوگوں کو اگاہ کیا قرآن و سنت کا درس دیا فالد ہو گیا لوگ باتیں کرنے لگے کہتے ہیں میرے والد صاحب کہتے ہیں میں رونے لگا کہ یا رسول اللہ میں کسی اور کا تو نہیں میں تو آپ کا ہوں نظر کرم ہونی چاہیے فرماتے ہیں میرے والد گرامی کہ اچانک میرے گھر میں روشنی پھیلنے لگی خوشبو آنے لگی اور میرے استاذ اگرامی شاہ عبدالعزیز مہدسے دیلوی خواب میں آئے کہنے لگے عبد الرحیم یہ چار پائی سی دی کر جس طرف تیری چار پائی کے پہ رہے یہ دروازہ اس طرف کھلتا ہے جلدی سے ساڑ بدل کہتے ہیں میں نے فٹا فٹ شاگردوں سے کار ساڑ بدل دی میں نے کہا استاذ جی کیا ہونے لگا ہے کہنے لگے تیرے گھر میں رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں نبی پاک کی جلوہ فرمائی کا وقت ہے انفاس الارفین میں شاہ علی المہنوس آدمی کی بات چیڑھی ہے جو سب کے متفقہ ہے کہتے ہیں اندر آئے نور آیا روشنی آئی خوشبو آئی شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں مصطفیٰ کریم آئے ہیں ایک طرف ابو بکر صدیق ہے دوسری جانے مولا علی شہرِ خدا ہے فرماتے ہیں حضور تشریف لائے اپنا کوئی ملے تو دکھ سارے یاد آ جاتے ہیں کہتے ہیں وہ بیماری کا دکھ ایک تنہائی ایک غربت ایک بیماری ایک بڑاپا ایک لوگوں کے تانے حضور کو دیکھا نہ تو میرے آنسو دریا کی طرح بہے کہتے ہیں رسول پاک میرے قریب آئے میں فالج زدہ تھا اٹھ نہیں سکتا تھا چار پائی پہ بیٹھے بیٹھے میں نے حضور کے سینے پہ سر رکھ دیا اور رونے لگا میرے آنسو حضور کے کرتے پہ گرنے لگے کہتے ہیں نبی پاک کی داڑی مبالک میرے چہرے سے لگنے لگی اتنی تسلی دی محبوب نے اتنی تسلی دی کہ فرماتے اگلے پچھلے سارے غم ہی میں بھول گیا مجھے لگا کہ دنیا کا خوش قسمت خوش نصیب شخص میں ہوں اور مجھے فرشتے جن اور انسان سلامی دینے آ رہے شاہد الرحیم صاحب کہتے ہیں جہاں جہاں درد تھی نبی پاک نے دست شفا پھیرنا شروع کیا کہتے ہیں ہاتھ حضور کا لگتا گیا شفاہ اللہ عطا فرماتا گیا فرماتے ہیں شفاہ دوڑ گئی خوش موے پھیل گئی طاقتیں آ گئی فرماتے ہیں حضور نے تھب کی دی کہا بس کر دے میں آ جو گیا ہوں میں آ جو گیا ہوں تسلی دی مصطفیٰ کریم خواب میری وچھ آیا ماہی میں ادھے گالوچ پا لیا باما پھر ڈار دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاما چر ہویا میں نتر لے لیندیا کہ دی موڑ میرے والواگا خواب میری وچھ اک وار جیاں میں میں ساری عمر نہ جاگا کہ نبی پاک بس کرنا آ جو گیا ہوں کہتے ہیں میرا دل کیا کہ حضور جا رہے ہیں تو کوئی توفہ ہی عطا کر دے اور پھر دل کیا کہ کبھی حضور اپنی داڑی کے دو بال مبارک موئے مبارک دے دے تو میرے نصیب چمک جائے کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا قربان جاؤں میرے رسول پاک نے یوں داڑی پہ ہاتھ پھیرا اور دو موئے مبارک اتارے فرما چالے یار فکر نہ کر تو رکھ لیں کہتے ہیں حضور نے مجھے دیئے اللہ کے حبیب جانے لگے دروازے تک پہنچے تو میں نے اپنی چار پائی کو ٹوٹولا تو بہاں ہی نہیں میرے دل میں خیال آیا موئے مبارک کہاں گئے کہتے ہیں نبی پاک نے روک پھیرا اور حضور نے فرمایا تکیہ اٹھا کے دیکھ چلے گئے سویرے چنگا بھلا اٹھ کے چلنے لگا تو لوگ کہنے لگے یہ کرشمہ کیسے ہوا میں نے کہا اس نے شفا دی ہے جو شفا دینے والے کا معبوب ہے جو شفا دینے والے کا حضور علیہ السلام کا دست مبارک پھیرا ہے شفا ہو گئی اور میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ یہ اپنے دو بال مبارک بھی دے گئے ہیں کہتے اتراز کرنے والے فوراں کان کھڑے ہو گئے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ کہنے لگے یہ واقعی حضور کے ہیں تین آگئے کہنے لگے واقعی میں نے کہا جاؤ دو پہ لے کے جاؤ کہتے وہ تینوں لے کے گئے جب کمرے سے نکلے تو بادل کا ٹکڑے نے آکے سایا کر دیا بادل کا ٹکڑا سایا کرتا ہے ایک مان گیا دو کہنے لگے دی اچانک ہو گیا میں نے کہا دوبارہ جاؤ ایک بار نہیں دو بار نہیں سو بار جاؤ میں رسول اللہ کا نوکہ رہوں میں نوکری کر کے کھاتا ہوں جھوٹ بول کے نہیں کھاتا میں حضور کے نام پہ جھوٹ بولوں گا اور جس کو نوکری کرنے سے وہ راج راج کے دے اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے فرمایا وہ دوسری بار گئے سایا پھر ہوا آکے میرے قدموں سے لگ گئے کہنے لگے آپ بالکل ہی سچ کہہ رہے ہیں ایک اور جماعت آگئی کہنے لگے ہمیں بھی دیارت کرائیں میں نے تالے میں رکھے ہوئے کہتے تالہ کھولتا ہوں تو کھولتا ہی نہیں کھولتا ہوں تو کھولتا ہی نہیں کہنے لگے شاہ جی خیر تو ہے کیوں نہیں کھولتا کہتے میں نے نظر ڈالی میں نے کہا تم میں کوئی ایسا تو نہیں جس پہ غسل فرض ہو غسل فرض ہو ایک بندہ گردن جکا کہنے لگے حضرت غلطی ہو گئی میں فٹا فٹ آ گیا نہ آ نہیں سکا میں چل نکل مجمع سے جو رب اپنے مابوب کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا جس نے مابوب کا سایہ نہیں بنایا کہ کسی کا پیر نہ آ جائے وہ مابوب کے موہ مبارک کے قریب نپاک آدمی کو آنے دے گا نکل کہتے ہیں مجمع سے نکلا میں نے چابی لگائی تو تالہ فورا نہیں کھول گیا واللہ ہم وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے ہم اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے